آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ مٹی کو سونا کیسے بنایا جاتا ہے اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا مزمان مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں وی ایس ایم آج میں موجود ہوں لالا موسا کے ساتھ ایک گاؤں ہے سادکہ بار جہاں سے مٹی کے برطن پورے پاکستان بلکہ دوسرے ممالک میں بھی جو ہے ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں اور ہر کوالٹی کا برطن یہاں پہ تیار کیا جاتا ہے اس مٹی کو استعمال کر کے خوبصورت برطن تیار کر کے سیل کر کے ان کیسے اس مٹی کو کارامت بنایا جاتا ہے اور قیمتی برطن تیار کیے جاتے ہیں مٹی سے خام مال سے لے کے ایک مکمل تیاری تک آپ کو اس ویڈیو میں میں دکھاؤں گا کہ مٹی کا برطن پلیٹیں گملے کس طرح تیار کیے جاتے ہیں بہت ہی مزیدار ویڈیو ہے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے مکمل ویڈیو دیکھئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو ہماری پساندہ ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکاون کو ضرور کلک کیجئے گا کیونکہ ہمیشہ میں آپ کے لیے انٹرسٹنگ اور خوبصورت ویڈیو لے کے آپ کی عدمت میں حضر ہوتا رہا تھا مکمل پروسس کو دیکھنے کے لیے ہماری اس مکمل ویڈیو کا دیکھئے گا بہت مزیدار ویڈیو ہے کہ کیسے مٹی کے برطن تیار کیے جاتے ہیں تو یہاں سے عام مٹی کو کیسے بنایا جاتا ہے گوندنے کا پروسس ہے عام مٹی کو کیسے گوندا جاتا ہے جیسے برطن تیار کیا جاتا ہے مٹی ہو گئی ہے تیار اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ گملہ کیسے تیار کیا جاتا ہے اسی مٹی سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں مکمل گملے کی تیاری کو کیسے جو ہے نا کن کن مراحل سے گزر کر ایک گملہ تیار کیا جاتا ہے یہ اب گملے ہو گئے ہیں تیار خوش کونے کے لیے ان کو دوپ میں رکھ دیا گیا ہے خوش کونے کے بعد ان کو یہ جو کلر ہوتا ہے شائننگ کے لیے یہ اس کے اندر ڈپ کر کے اس طرح تو پھر اس کے جو تھوڑا سا خوش کھو جاتا ہے تو پھر اس کی رگڑائی کی جاتی ہے ایک خاص قسم کا ایک ہوتا ہے پیپر ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی رگڑائی کی جاتی ہے جس سے اس کے اوپر شائننگ آ جاتی ہے یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکمل گملہ تیار ہو گیا ہے اب یہ بیچنے کے قابل ہو گیا ہے جس کو مارکیٹ میں اور دوسرے لکھوں میں ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو پلیٹیں ہوتی ہیں مٹی کی بڑی والی پلیٹیں ہیں اس کو کیسے تیار کیا جاتا ہے اور مکمل پروسیجر اس کا کتنا ہوتا ہے اس کو مکمل آپ کو دکھائیں گے کہ تیاری مٹی سے لے کے تیاری تک اور تیاری سے لے کے اس کے اوپر جو ڈیزائننگ ہوتی ہے اس سے گزر کر کیسے یہ شاپ تک پہنچتی ہے یہ اب اس کے اوپر جو ڈیزائن ہوتا ہے جو رنگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں وہ کیسے بنائے جاتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور کتنے مزے کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اور ان کے اوپر ڈیزائن بنا رہے ہیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ اب اس کے اوپر وہ پھول کے ڈیزائن ہوتے ہیں جو اکثر آپ دیکھتے ہیں مٹی کے برتنوں کے اوپر خوبصورت نظر آتے ہیں یہ ثقافت ہے ہمارے پنجاب کی یہ ہو گئی ہے جی مکمل پلیٹ تیار ہو گئی ہے اب یہ بھیجنے کے قابل ہیں جو اس کا سارے مراحل ہیں وہ گزر چکے ہیں اور اب اس کو مارکیٹ میں اور مختلف علاقوں میں ایکسپورٹ کیا جائے گا ابھی یہ بابا جی ہمیں جو لسی والا برتن ہوتا ہے جس کو پنجابی میں دورا بھی بولتے ہیں باول بولتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں وہ بنا کے دکھائیں گے اور یہ بہت ہی مطلب انٹرسٹنگ انداز ہے ان کا بنانے کا یہ ابھی آپ دیکھیں بہت زبردست قسم کا تیار کرتے ہیں ماشاءاللہ موسیقی 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 جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مٹی کو سونا کیسے بنایا جاتا تو یہ تمام برتن آپ تیار ہیں آپ کے سہل ہونے کے لیے ان کو سہل کر کے جو پیسے آپ کو ملیں گے اس سے آپ سونا حرید سکتے ہیں جی تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی بہت مزیدار ویڈیو تھی مجھے بنانے میں بہت مزا ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ کیسی لگی آپ کو ویڈیو